آج میں قبض کے لئے ایک سستہ اور نیاب نسخہ لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں بڑی محنت اور ریسرچ کے بعد یہ نسخہ جات آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہوں میرے یہ نسخہ جات کوئی عام نسخہ جات نہیں ہیں آپ ان کو بنا کر ضرور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پروفیسر حکیم انیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میرا آج کا نسخہ قبض کے لئے ہے پرانی سے پرانی قبض تقریباً 80% مراز قبض کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن میں سر فریس مردانہ کمزوری ہے اگر آپ قبض کا اشکار ہیں تو پھر جتنی مرضی آپ میڈسن استعمال کر لیں آپ کی مردانہ کمزوری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو آپ قبض کو ختم کر لیں آپ کی سارے مراز ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے اور بڑا ہی بہترین ہے سو پرسنٹ ریزرٹ دینے والا ہے تو نسخہ کیا ہے آپ نوٹ فرما لیں آپ نے مصبر ایک طولہ مرچ سیاہ ایک طولہ سونڈ ایک طولہ نمک سیاہ ایک طولہ نشادر ایک طولہ ہنگ ایک طولہ سہاگا ایک طولہ یہ ساری چیزیں لے کر آپ نے ان کا پوڈر کرنا ہے پوڈر کرنے کے بعد آپ نے ہنزل کا پانی نکالنا ہے ہنزل یعنی کورت امہ یہ آپ نے تازہ لے کر اس کا پانی نکالیں اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال کر آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہیں چار چار ربتی کی بڑی نہیں بنانی صرف چار چار ربتی کی تو آپ نے بعد از غزہ یعنی کھانا کھانے کے بعد دس پندرہ مٹ بعد آپ نے ایک ایک گولی صبح اور شام ارکے سونف سونف کے ارکے ساتھ استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ عزیز درد میدہ ریح میدہ اور قبض اور اس کے ساتھ جو اصاب کے درد ہیں جو سب ہی درد جیسے ہم بولتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے چند ہی دن کے استعمال سے یہ سارے ساری مراز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی میں یہ نسکہ جات فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں اگر آپ لوگوں کو میرے یہ نسکہ جات اچھے لگتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبکرائب ضرور کریں